اسلام علیکم کلاس I hope you all will find Today we will start lecture number 4 of English In this lecture we will start reading of lesson number 6 The White Mouse Circus تو آج ہم اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے اور اس کی اردو ٹرانسیشن تو آپ نے اس کو دھیان سے سننا ہے تاکہ آپ کو بعد میں اس کی کوسٹن آنسر اور اس کی ریمیننگ ایکسائز کرنے میں آسانی ہو تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اپنی بکس اوپن کیجئے کلاس بکس کا پہ 159 اوپن کریں گے The White Mouse Circus lesson number 6 This extract is from Roald Dahl's book The Witches یہ ٹکرا ماخوس کیا گیا ہے Roald Dahl's کی کتاب The Witches سے The story is about a young boy and his encounter with witches یہ کہانی ایک کم عمر لڑکے کے بارے میں ہے جس کی ملقات ہوئی The Witches سے The boy who lives with his grandmother is due to spend his holidays in Norway but because his grandmother falls ill they cannot go لڑکا جو لڑکا جو اپنی دادی کے ساتھ رہتا تھا اس کو اپنی چھٹیاں گزارنے جانا تھا Norway لیکن کیونکہ اس کی دادی بیمار ہو گئی اس لیے وہ نہیں جا سکے Instead he is taken to seaside hotel in England If you have not read the book already be sure to read it soon اس کی بجائے اس کو انگلینڈ کی seaside کے ساتھ ایک ہوتل ہے وہاں جانا پڑا اپنی دادی کے ساتھ اگر آپ نے یہ کہانی اب تک نہیں پڑی تو کوشش کریں کہ اس کو جلدی پڑ لیں ٹھیک ہے یہ رول ڈیلز کی ایک بوک ہے جس میں سے ایک چھوٹا سا پارٹ لیا گیا سٹوری کا اگر آپ نے ایک complete سٹوری پڑھنے ہو تو آپ اس کی بوک پڑھ سکتے ہیں تو ہم نے سٹوری اب سٹارٹ کرتے ہیں rooms were booked for us in a place called the hotel magnificent in the famous seaside town of Bournemouth ہمارے لیے کمرے بوک کر لیے گئے تھے ایک ہوتل تھا جس کا نام تھا ہوتل مینگنیفیشنٹ جو کہ بہت مشہور سمندر کے کنارے پائے جانے والے قصبے Bournemouth میں تھا Bournemouth my grandmother told me was full of all people like herself Bournemouth میں میری دادی نے مجھے بتایا کہ وہ ان کی طرح کے ہی بڑے لوگوں سے بھرا ہوا تھا they retired there by the thousands because the air was so bracing and healthy it kept them so they believed alive for a few extra years وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ اپنی زندگی کے آخری دن گزارنے کے لیے آتے تھے کیونکہ وہاں کی ہوا تازہ اور صحت مند رکھتی تھی ان لوگوں کو اس لیے ان لوگوں کا یقین تھا کہ یہ ہوا انہیں کچھ ساتھ مزید زندہ رکھتی ہے مطلب وہ جب 60 سے اببہ ہو جاتے تھے تو وہ وہاں چلے جاتے تھے ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے اب وہ ان کی زندگی کے لازٹ ٹائم آگیا ہے تو وہاں وہ رہیں گے وہاں کی ہوا ایسی ہے جو انہیں کچھ ساتھ مزید زندہ رکھے گی Does it? I asked میں نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے میں نے بھی دادی سے پوچھا اس لڑکے نے Of course not She said it is tommy rot But just for once I think we have got to obey the doctor میں نے پوچھا کیا واقعی ایسا ہوتا ہے یقیناً ایسا نہیں ہے دادی نے اس سے کہا یہ بے وکوفانہ باتیں ہیں لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار تو ہمیں ڈاکٹر کی بات ماننی ہی پڑے گی یعنی وہاں جانا پڑے گا Soon after that my grandmother and I took the train to Bournemouth جلد ہی اس کی کچھ دیر بعد ہی میری دادی اور میں train میں بیٹھ کر Bournemouth گئے and settled into the hotel Magnification اور وہاں hotel میں settled ہو گئے جس کا نام Hotel Magnification تھا It was an enormous white building on the seafront and it looked like a pretty boring place to spend a summer holiday in یہ ایک بہت ہی بڑی سفید رنگی عمارت تھی جو کہ ساحل کے بالکل سامنے تھی اور مجھے گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے کے لیے یہ بہت ہی boring جگہ لگ رہی تھی I had my own separate bedroom but there was a door connecting my room with my grand's mother room میرا اپنا علیدہ کمرہ تھا لیکن میرے کمرے اور میری دادی کے کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو کہ دونوں کمروں کو آپس میں ملاتا تھا Just before we left for born mouth my grandmother had given me as a consolation a present of two white mice in a little cage and I took them with them with me born mouth کے لیے جانے سے پہلے میری دادی نے مجھے حوصلہ دینے کے لیے یعنی کہ وہ نورویج جانا چاہا تھا لیکن وہ وہاں نہیں جا سکا اس لیے اس کی دادی نے اسے دلاسہ دینے کے لیے کیا کیا مجھے ایک چھوٹے سے پنجرے میں دو سفید چوہوں کا ایک توفہ دیا اور وہ میں اپنے ساتھ ہی لے آیا یعنی وہ چوہے جو ریڈز تھے ماؤس تھے وہ انہیں اپنے ساتھ لے آیا ان کے ساتھ بہت مزہ آتا تھا میں نے ان کا نام ویلیم اور میری رکھ دیا تھا اور ہوتل پہنچتے ہی میں نے فورا ہی یہ کام شروع کر دیا کہ میں نے ان کو مختلف کرتب کہ میں ان کو مختلف کرتب سکھاؤں گا پہلا کرتب میں نے جو ان کو سکھایا وہ یہ تھا کہ وہ یہ تھا گیا وہ میری جیکٹ کے بازو کے اندر سے چڑھ کر جائیں اور گردن کی طرف سے باہر نکلیں پھر میں نے ان کو کلائم اپ بیک اپنے 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 پھر میں نے پھر میں نے ان کو سکھایا کہ میری گدی یعنی گردن کی بیک ساتھ جوتی ہے میری گدی پرسے چڑھ کر میرے سر کے اوپر آئیں میں نے ایک کرتب ان کو اپنے بالوں میں بریٹ کا چورہ ڈال کر سکھایا یعنی وہ میری بالوں میں بریٹ کا چورہ میں اپنے ڈال دیا کہ وہ اس کو دیکھ کر اس کی طرف دوڑے ہوئے آئیں گے اور وہ یہ ٹرک بھی سیکھ لیں گے اچھا جی پہلے ہی صبح جب کام کرنے والی یعنی چیمبر میٹ کہتے ہیں صفائی کرنے والی جب صفائی کرنے والی میرا بیڈ روم ٹھیک کر رہی تھی تو میرے ایک چوہے نے بیڈ کی بیڈ شیٹ میں سے اپنا سر باہر نکال کر جھانکا یعنی اس نے باہر کی طرف مو نکال کر دیکھا اچھا جی صفائی والی عورت نے زور سے چیخ مار دی جب چوہے کو دیکھا تو اس نے زور سے چیخ مار دی جس کی آواز سے تقریب ایک درجل لوگ بھاگتے ہوئے یہ دیکھنے آئے کہ جیسے کسی کا قتل ہو گیا اس نے زور سے چیخ مارے تھی میری منیجر سے شکایت کر دی گئی اس کے بعد منیجر کے آفیس میں منیجر کے ساتھ میری اور میری دادی کا ایک ناخوشگوار واقعہ ہوا منیجر جس کا نام مسٹر سٹرنگر تھا جو کہ ایک اصول پسند انسان تھا اور کالے رنگ کا ٹیل کوٹ پہنتے تھے وہ میں اپنے ہوتل میں چوہوں کی اجازت نہیں دے سکتا اس نے میری دادی سے کہا آہم ہاو دیر یو سی that when your rotten hotel is full of rats anyway my grandmother cried تمہاری جررت کیسے ہوئی ایسا کہنے کی جبکہ تمہارا سڑا ہوا ہوتل ویسے ہی چوہوں سے بھرا ہوا ہے میری دادی چلنائیں یعنی اس کی دادی نے اس پہ الزام لگا دیا rats cried Mr. Stringer going mouth in the face there are no rats in the hotel کیا مطلب چوہے Mr. Stringer چلائے اور غصے میں ان کا چہرہ انگارہ ہو گیا یعنی سرخ لال ہو گیا اس ہوتل میں کوئی چوہیں نہیں ہوتے میں نے اسی صبح یعنی آج صبح ہی ایک دیکھا ہے چوہ میری دادی نے کہا اور وہ اس کوئی دور میں سے ہوتا ہوا کیچن کی طرف جا رہا تھا یہ سچ نہیں ہو سکتا Mr. Stringer چلائے you had better you had better get the rat catcher in at once my grandmother said before I report you to the public health authorities I expect there are rats curdling all over the kitchen floor and stealing the food of the chefs and jumping in and out of the soup تم کو تو چاہیے کہ تم چوہے پکڑنے والے کو فوراں بلاو میری دادی نے کہا اس سے پہلے کہ میں پبلک ہیلتھ آتھارٹیز یعنی کہ جو خوراک کے آتھارٹی ہوتی ہے جو فوڈ کا پروسس سلاتی ہے اس کو دیکھتی ہے پبلک ہیلتھ آتھارٹیز میں تمہاری خبر کر دوں یعنی تمہاری شکایت کر دوں میرا تو خیال ہے کہ تمہارے چوہے کچن کے فرش پر جگہ جگہ بھاگتے پھر رہے ہیں اور وہ شیلفز میں سے کھانا چھرا کے بھاگ رہے ہوں گے اور صوف کے اندر چھلانگے لگا رہے ہوں گے یہ اس کی دادی نے کہا تھا اس بچے کی دادی نے never cried Mr. Stringer ایسا نہیں ہو سکتا Mr. Stringer چلائے no wonder my breakfast toast was all nibbled round the edges this morning my grandmother went on relentlessly no wonder it had a nasty ratty taste if you are not careful if you are not careful the health people will be ordering the entire hotel to be closed before everyone gets trifled fever تب ہی تو میں کہوں کہ آج صبح میرے ناشتے میں جو ٹوست آیا تھا وہ کناروں سے کسی نے چبایا ہوا تھا میری دادی بغیر تھکے بولتی جا رہی تھی تب ہی تو اس کا ذائقہ بہت گندہ تھا تم نے احتیاط نہ کی تو پبلک ہیلتھ آثورٹیز کے لوگ یہ حکم دے دیں گے کہ پورا ہوتل بند کر دیا جائے اس سے پہلے کہ ہر کوئی بیمار ہو جائے اس کی دادی اس کو دھمکی دے رہی تھی you are not being serious madam Mr. Stringer said آپ serious تو نہیں ہیں madam Mr. Stringer نے کہا ہمارا second page بھی یہاں complete ہو اب next page open کیجئے I was never more serious in my life my grandmother said are you or are you not going to allow my grandson to keep his white mice in his room میری دادی نے کہا میں اس سے زیادہ serious آج تک اپنی زندگی میں کبھی نہیں ہوئی آپ میرے پوتے کو اجازت دینے والے ہیں یا نہیں کہ اپنے چوہے اس کمرے میں رکھے the manager knew when he was beaten manager کو اندازہ تھا کہ وہ ہار چکا ہے may I suggest a compromise madam he said I will permit him to keep them in his room as long as they are never allowed out of the cage how's that میں آپ سے ایک کمپرمائز کر لیتا ہوں اب اس کو اندازہ ہو تھا کہ وہ ہار چکا ہے کچھ نہ کچھ کمپرمائز کو کرنا پڑے گا تو وہ کہہ رہا تھا میں آپ سے ایک کمپرمائز کر لیتا ہوں آپ کو ایک مشورہ دیتا ہوں madam یہ کیسا رہے گا کہ میں اس کو اجازت دیتا ہوں کہ وہ اس صورت میں ان چوہوں کو کمرے میں رکھ سکتا ہے کہ وہ ان کو پنجرے سے باہر نہیں نکالے گا that will suit us very well my grandmother said and she stood up and marched out of the room with me behind her میری دادی نے کہا یہ بات بہت مناسب لگے گی اور پھر وہ کھڑی ہوئی اور تیز تیز چلتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی اور میں ان کے پیچھے تھا there is no way you can train mice inside a cage yet I dared not let them out because the chambermaid was spying on me all the time she had a key to my door and she kept bursting in at all hours trying to catch me with the mice out of the cage چوہوں کو پنجرے کے اندر رکھ کر ان کو train کرنا ممکن نہیں لیکن میری حمد نہ پڑی کہ ان کو باہر نکالوں کیونکہ وہ صفائی والی مستقل میری جاسوسی کر رہی تھی اس کے پاس میرے دروازے کی چابی بھی تھی اور وہ پورے دن میں کسی بھی وقت میرے کمرے میں گھوس آتی تھی اور کوشش کرتی تھی کہ میں چوہے پنجرے سے باہر نکالوں اور وہ مجھے پکڑ لے یہ کون کہہ رہا ہے یہ وہ لڑکا بتا رہا ہے اچھا اس کے بعد کیا ہوا میں نے فیصلہ کیا کہ میں کسی محفوظ جگہ پر جا کر یہ ٹریننگ جاری رکھ سکھوں اتنے بڑے ہوتل میں یقینا کوئی نہ کوئی خالی کمرہ تو ہوگا میں نے ایک ایک چوہ اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں رکھا اور سیڑھیوں سے نیچے کسی محفوظ جگہ کی تلاش میں نکلا درگ رہا ہوتا ہے جسر دیگر مجھے کسی محفوظ جگہ مجھے گرگ پاس درگ داؤر اور گرہ دین ریگ رای گرہ اور درنگ رای گرہ وہ اتہی دور گرہ اچھا جو سب سے نیچے والا کمرہ تھا سب کی آنے جانے کا کمرہ کمرے کے اوپر دروازوں پر نام لکھے ہوئے تھے سب کے سنہری حروب سے ٹھیک ہے کن کے نام لکھے ہوئے تھے لاؤنج کسی روم کے بارے لکھا ہوتا کسی کے بارے کارڈ روم لکھا ہوتا کسی کے بارے ریڈنگ روم اور کسی روم کے بارے لکھا ہوا تھا میں حیرانگی سے ان تمام کمروں کے سامنے سے گزرا ان میں سے کوئی بھی خالی نہ تھا میں ایک لمبے سے کوئی دور کے آخر تک گیا وہاں ایک بالروم تھا جو راستہ اندر کو جا رہا تھا وہ ڈبل دروازوں کا تھا اور ان دروازوں کے سامنے ایک نوٹس بورڈ تھا جو کہ سٹینڈ پر کھرا ہوا تھا اور اس نوٹس بورڈ پر لکھا ہوا تھا کیا لکھا ہوا تھا اس نوٹس بورڈ پر یہ دیکھیں آپ یہ والا پارٹ یہ پورشن جو ہے یہ نوٹس بورڈ کا ہے رس پی سی سی میٹنگ سٹرکلی پرائیویٹ کہ یہ روم کس لیے ریزرگ کیا گیا ہے؟ رویل سوسائیٹی کے لیے فور دہ پریونشن آف کیولیٹی ٹو چیلڈرن کہ وہ بچا سکے بچوں پہ ظلم ہونے سے اس کے لیے روم بیزرگ کیا گیا تھا وہاں اس ٹاپکس پہ ان ٹاپکس پہ میٹنگ ہوتی تھی اس نوٹس بورڈ پہ لکھا ہوا تھا کمرے کے وہ دبل دروازے کھلے ہوئے تھے میں نے اندر جھانکا یہ ایک بہت بڑا کمرہ تھا اس کمرے میں ایک سٹیج بنا ہوا تھا اور اس سٹیج کے سامنے کتاروں میں کرسیاں ہی کرسیاں لگی ہوئی تھی کرسیوں پر سنہری پینٹ کیا ہوا تھا اور ان کے اوپر صرف رنگ کے کشن پڑے ہوئے تھے لیکن وہاں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا یعنی نہ بندہ نہ بندے کی ذات وہ پورا روم خالی تھا جوہ سٹیج کے ساتھ بھی میں سٹیج کے ساتھ بھی سٹیج کے ساتھ بھی prevention of cruelty to children must have taken place earlier in the day and now they had all gone home even if they had not even even if they did suddenly come pouring in they would be wonderful kind people who would look with favor upon a young mouse trainer going about this business میں کمرے کے اندر گیا وہ سمجھ رہا تھا کہ شاید ان کی میٹنگ یعنی وہ جو لوگ تھے ان کی میٹنگ صبح ہی میں حتم ہو چکی تھی اور اب وہ سب گھر جا چکے تھے یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا نہ ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سب اچانک سے تھوڑی دیر میں دروائے سے اندر داخل ہو جائیں تو وہ تو پھر یقیناً بہت اچھی اور مہربان لوگ ہوں گے جو ایک نوجوان لڑکے کو جو کہ چوہوں کو ٹرین کر رہا ہے بہت اچھی نگاہ سے دکھیں گے کیونکہ وہ تو ویسے ہی کیا تھے بچوں پر ظلم و ستم سے روکنے کے لیے ان کی سوسائٹی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی تو وہ کبھی بھی اس بات پہ برا نہیں مانیں گے بنا دیرہ کمری کے آخر میں ایک بہت بڑی فالڈنگ سلائٹ تھی جس کے اوپر چانیز ریگنز پینٹ کیے ہوئے تھے میں نے فیصلہ کیا کہ میں سکرین کے پیچھے جاؤں اور اپنی ٹریننگ وہاں کروں میں لوگوں سے ذرا بھی خوف زدہ نہیں تھا جو کہ بچوں پر ظلم و ستم ہونے سے روکتے ہیں بلکہ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں مسٹر سٹرنگر دروازے سے اندر جھان کے مجھے دیکھنا لیں اچھا جی میں پنجو کے بل گیا کمرے کے آخر میں اور اس بڑی سکرین کے پیچھے جو کارپٹ بچھا ہوا تھا اس پر بیٹھ گیا یہ کتنی شاندار جگہ تھی میرے چوہوں کی ٹریننگ کے لیے میں نے اپنے ٹراؤزر کی پاکٹ میں سے ویلیم اور میری کو باہر نکالا وہ میرے ساتھ کارپٹ پر بہت ہاموشی اور تمیزدار انداز سے بیٹھ گئے ساتھ کارپٹ بچھا ہوا تھا ساتھ کارپٹ بچھا ہوا تھا آج میں نے چوہوں کو پتلی سی رسی کے اوپر سے دل چل کے جانے کا طریقہ سکھانا تھا بلکل بھی مشکل نہیں ہوتا کہ سمجھدار چوہے کو پتلی رسی کے اوپر چلنے کا ایکسپرٹ بنا دیا جائے لیکن شرط یہ تھی کہ آپ کو یہ آتا ہو کہ چوہوں کو ایسے ٹرین کیسے کیا جاتا ہے سب سے پہلے کیا ہے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایک رسی یا دھاگے کا ٹکرا ہونا چاہیے جو میرے پاس تھا پھر آپ کے پاس ایک اچھا سا کیک بھی ہونا چاہیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس ایسے ٹرین کیسے 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 ٹ تو سwoo کے انواس آمان اپنے Joe Francisco اور پیمانی سے چھو خور سوچھ مرتgehی تو لے تو خوش معنی کم کھنی ریکن ، لیکن سب سے vرحت اور متحدہ لوگ آمان اس lihat Правاق سے آمان بctoralی string than the other if the mouse has a good sense of balance and most of them have he will get across easily i started with william he walked the string without our moments hesitation i let him have a quick nibble of the cake just to whet his appetite a good jam balla cake cake sofied chuhoes can be a good taste of the cake with a rock cake which i had to fill in my own home in a day before i was filled with this recipe you can put this recipe in both hands but this recipe is very small only three inches اب چوہے کو اپنے دائیں ہاتھ پر بٹھائیں اور کیک کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیں چوہا صرف تین انچ دور ہے کیک سے یہ آپ نے خیال رکھنا ہے وہ اس کو دیکھ سکتا ہے اور سوم سکتا ہے اس کی موچھیں خوشی سے ہل رہی ہوتی ہیں تقریباً اگر وہ آگے جھک بھی جائے تو وہ کیک تک پہنچ جائے گا لیکن پورا نہیں پہنچ سکے گا اس کو صرف دو قدم لینے پڑیں گے رسی کی اوپر کہ وہ اپنے اچھے اور ذائقے دار انام تک پہنچ جائے وہ کوشش کرتا ہے کہ اپنے اس نئے کام میں آگے بڑھ سکے وہ اپنا ایک پنجہ رسی پر رکھتا ہے اور پھر دوسرا اگر چوہے کو اپنا آپ بیلنس کرنے کی اچھی سمجھ ہے اور زیادہ تر کو ہوتی بھی ہے کیونکہ وہ یہی تو کام کرتے ہیں یہ سمجھ تو وہ اس کو آسانی سے پار کر لے گا کس کو اس رسی کو میں نے ویلیم سے شروع کیا یعنی سب سے پہلے ویلیم کو یہ ٹرک سکھائے وہ ایک لمحے کی بھی ہچ کے چاہٹ کے بغیر رسی کے اوپر سے گزر گیا میں نے اس کو بس تھوڑا سا کےک چبانے دیا تاکہ اس کی بھوک اور بڑھ جائے پھر میں نے دوبارہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اس بار میں نے اس کی لمبائی رسی کی لمبائی بڑھا دی اور میں نے اس کو چھ انچ لمبا کر دیا شاندار بیلنس کرتے ہوئے ویلیم قدم با قدم رسی پر چلا حتیٰ کہ وہ کیک تک پہنچ گیا میں نے اس کو انعام میں ایک بار اور کیک چکھایا یعنی ایک دوبارہ اس کو تھوڑا سا اس کے موں میں کیک چھبایا قاتل رسی مڈیو بڑھ جائے بہت جلدی ویلیم چل رہا تھا چوبیس انچس لمبی رسی کے اوپر ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ تک کیک تک پہنچنے کے لئے وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ خوش محسوس کر رہا تھا میں نے اس بات کا دھیان رکھا تھا کہ میں نے اپنے ہاتھ کارپٹ کے قریب ہی رکھے تھے کہ اگر وہ اپنا بیلنس لوز کر بھی چاہے تو اس کو چوٹ نہیں لگے لیکن وہ کبھی گرا ہی نہیں ویلیم قدرتی طور پر ایک ایسا شخص تھا جو کہ کرتب دکھا سکے وہ رسی کے اوپر چلنے والا ایک شاندار چوہا معلوم ہوا Now it was Mary turned I put ویلیم on the carpet beside me and rewarded him with some extra crumbs and a currant اب میری کی باری تھی میں نے ویلیم کو کارپٹ پر اپنے برابر رکھ لیا اور اس کو انعام کے طور پر کچھ اور کیک کے ٹکرے دے دیئے Then I started going through the same routine all over again with میری پھر میں نے دوبارہ سے وہی کام میری کے ساتھ شروع کر دیا My blinding ambition You see my dream of dreams was to become one day the honor of a white mouse circus میرا ایسا خواب تھا کہ کاش میں ایسا کر سکوں کہ میں سفید چوہوں کے سرکس کا مالک بن جاؤ I will have a small stage with red curtains in front of it and when the curtains were drawn apart the audience would see my world famous performing mice walking on tightrope swinging from trapezes turning somersaults in the air bouncing on trampolines and all the rest of it I will have white mice riding on white rats and the rats would gallop furiously round and round the stage I was beginning to picture myself traveling first class all over the globe with my famous white mouse circus and performing before all the crown heads of Europe میرے پاس ایک چھوٹا سا stage ہو یہ اس کا dream تھا جس کے آگے لال پردے پڑے ہوئے ہوں اور جب پردے کھلیں تو لوگ میری دنیا کی مشہور ترین رسی پر چلتے ہوئے چوہوں کی پرفارمنس دیکھ سکیں ہوا میں کلابازیاں کھاتے ہوئے اور اس کے علاوہ یہ بہت کچھ کریں میں ایسا سرکس بناوں گا کہ جس میں چھوٹے چوہے بڑے چوہوں کی اوپر سواری کر رہے ہوں ریٹس کہتے ہیں بڑے چوہوں کو اور ماوس چھوٹے چوہے اور بڑے چوہے اچھلتے ہوئے سٹیج کے گرد چکر لگا رہے ہوں اور میں خیالوں کی دنیا میں کھو گیا تھا کہ میں جہاز کی سب سے مہنگی سیٹ پر سفر کر رہا ہوں اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہوں اور اپنے بہت سے مشہور وائٹ ماؤ سرکس کو ساتھ لے کر جا رہا ہوں اور یورپ کے بہت مشہور لوگوں کے حجوم کے سامنے اپنا کرتب دکھا رہا ہوں جی کلاس تو یہ ہماری تھی اس لیسن کی ریڈنگ یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی ہوپس ہو کہ آپ کو بہت مزایا ہوگا اس ریڈنگ کو پڑھ کے تو کلاس ہمارا آج کا لیکچر یہاں کمپلیٹ ہوئا ہوپس ہو کہ آپ کو اچھے سمجھ لگی ہوگی آپ نے اس کی دوبارہ سے ریڈنگ کرنی ہے تاکہ جن ورس کی آپ کو سمجھنے لگی آپ دوبارہ سے اس کو خود سے پڑھیں اور آپ کو اچھی طریقے سے پوری سٹوری ریمائنڈ ہو جائے آج کا ہمارا لیکچر یہاں ختم ہوا اللہ حافظ